اسلام علیکم ڈیر سرنس ڈیر سرنس بہت سارے سٹوڈنس اور میرے دوست احباب کے پرزور اپیل پر میں چپٹر نمبر ٹو کا آغاز کر چکا ہوں مٹا ابھی بجا آئے گا نا بیڈو اس کے پرو پر ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے بہت جلد چپٹر نمبر ٹو اس بائیولوجیکل مالیکیولز انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگوں کا اچھا رسپونس آئے گا تو بائیولوجیکل مالیکیولز سے آپ پہلے سے ہی واقفیت رکھتے ہیں مٹا بائیولوجیکل مالیکیولز کو ہم صرف بائیو مالیکیولز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے نائن ٹین میں پڑھ چکے ہیں مٹا آپ سب تو پھر سے ہم دیکھتے ہیں بائیو مالیکیولز کیا ہوتے ہیں بائیو مالیکیولز بسیکلی ہمارے پاس ایسے تمام مالیکیولز ہوتے ہیں جو لیونگ ارگزمز خود پروڈیوس کرتے ہیں مٹا اور یہ دو یا دو سے زیادہ ڈیفرنٹ بائیالوجیکل پروسس میں اسنشل ہوتے ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے تمام مالیکیولز جو لیونگ ارگزمز خود پروڈیوس کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں بائیالوجیکل مالیکیولز یا بائیو مالیکیولز کہتے ہیں اب ان کو مین کٹیگریز جو ہینا ہمارے پاس چار طرح کے ہوتے ہیں چار ٹائپ کے ہوتے ہیں بائیو مالیکیولز وہ ہے بیٹا ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز لپیٹس نوکلیک ایسٹ نوکلیک ایسٹ میں ہمارے پاس یا تو دی این اے ہوگا بٹا جو کی دی آکسی رائیبو نوکلیک ایسٹ ہے یا ہمارے پاس آر این اے ہوگا بٹا جو کی رائیبو نوکلیک ایسٹ ہے اب یہ سب ہی جو ہمارے پاس بائیو مالیکیولز ان سے تو آپ پہلے ہی واقع ہیتا ہے کیونکہ یہ تمام کے تمام ہمارے فوڈ کا حصہ ہے جیسے کاربو ہائیڈریٹ ہے پروٹین ہے لپیٹ ہے یہ فوڈ کا ہی حصہ ہے ٹھیک ہے جی سو بائیو کیمسٹری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی بائیو کیمسٹری کیا ہوتا بٹا ہمارے پاس ایک برانچہ بائیولوجی ہے جس میں ہم بائیولوجیکل مالیکیولز اور بائیولوجیکل پروسیس کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں بٹا بائیو کیمسٹری کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سو اگر ہم اس میں مزید بات کر رہے بٹا تو جو ہمارے پاس بائیو مالیکیولز ہے چاہے پروٹین ہو کاربو ہائیڈریٹ ہو یا لپیٹ ہو یا نیوکلیک ایسٹ ہو یہ تمام کے تمام مالیکیولز بسکر لیے ہمارے پاس بائیو ایلیمنٹ سے مل کر بنے اب بائیو ایلیمنٹ تو آپ اس سے پہلے واقعی فیاد ہے بٹا وہ تمام ایلیمنٹ جو ہمارے بوڑی کو ہمارے لیونگ ایلیمنٹ کے بوڑی کو بناتے ہیں انہیں ہم بائیو ایلیمنٹ کیا دیں تو اوورال اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اب تک ڈسکور ون ٹوانٹی پلس ایلیمنٹس ڈسکور ہو گئے ہیں بٹا سائنٹس نے ڈسکور کر لیے ان میں سے ہمارے پاس نائنٹی ٹو جو ایلیمنٹس ہے بٹا وہ نیچرل ایلیمنٹس کی حالاتے ہیں تو یہ ایم سی کیوز کے لیے آپ کے پاس آ سکتا ہے ان میں سے ٹوانٹی فائف ایلیمنٹس ایسے ایلیمنٹس جو ہمارے لیونگ ایرگرامز کے بوڑی میں پائے جاتے ہیں ان ٹوانٹی فائف میں سے بھی آؤٹ اف ٹوانٹی فائف سکس ٹین ایلیمنٹس وہ ہیں جو ہمارے ہیومن بوڑی کے اندر پائے جاتے ہیں اب میں بیسیکل ہم یہاں پر ان بائیو ایلیمنٹس کے پروپورشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سل کے اندر پروٹو پلازم کے اندر ان کا چاہ پروپورشن ہے ان ایلیمنٹس کا تو اوورال ہمارے پاس سکسٹین ایلیمنٹس نے ہمارے پورے بوڑی کو بنایا ہیومن بوڑی کو میں ہیومن بوڑی کو یہاں پر بات کر رہا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں اب ان میں سے بھی آؤٹ آف سکسٹین سکس ایلیمنٹس سکس بائیو ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ہمارے پورے بوڑی کے نائنٹی نائن پرسنٹ ماس کو بناتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں میجر بائیو ایلیمنٹس یہ تھے باقی ہمارے پاس کتنے بچے ٹن بچے اب یہ ٹن جو ہے نا پورے ہمارے بوڑی کہ صرف ایک پرسنٹ بوڑی ماس کو بناتے ہیں تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں مائنر بائیو ایلیمنٹس یہ تھے اب کچھ ایلیمنٹس ایسے بھی ہیں اب سکسٹین تو ہوگئے بھائی اس کے علاوہ ٹونٹی فائیو سے نا ہمارے پاس وہ ایلیمنٹس ہیں جن کا ہمارے پاس ماس 0.01 سے بھی کم ہے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں بٹا ٹریس ایلیمنٹس جیسے ہمارے پاس آئرن ہے کوپر ہے میکنیز ہے اینڈ زنگ وغیرہ تو انہیں ایلیمنٹس کی ہمارے پاس کیا ہے بٹا جو پروپورشن ہے وہ 0.01 سے کم ہے ان کی پرسنٹیش بہت ہی کم ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں ٹریس ایلیمنٹس کیتے ہیں بٹ ضروری ہے بھائی جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے پاس زنگ کا میکنیشم کا آئرن وغیرہ کا ہمارے بوڑی کا در کیا مین ایمپورٹن رول ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سو تو مزید اگر ہم بات کرے بٹا تو بائیولوجیکل مالیکیولز یا بائیو مالیکیولز بسکلی ہمارے پاس دو طرقے ہوتے ہیں یا تو یہ اورینک ہوتا ہے بھٹا یا تو ہمارے پاس ان اورینک ہوتے ہیں ٹھیک ہے جے اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ ضرورت نہیں ہے بھٹا کی جو بائیو مالیکیولز ہیں وہ بسکلی ہمارے پاس بائیو ایلیمنٹس سے ہی کمبائن ہوکے بائیو مالیکیولز فارمد کر سکتے ہیں بائیو ایلیمنٹس مل کے ٹھیک ہے جے سو اب یہ جو بائیو مالیکیولز کے پروپورشن ہے بھٹا وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے جیسے یہاں پر آپ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بائیو مالیکیوس کے ہم نے بیکٹیریل سیلس اور میمیلین سیلس میں ہم نے کیا کیا ہے کمپیریزن کیا ہے ان دونوں کی پروپورشن کیا پائے جاتی ہے ہمارے پاس وائٹر ہے پروٹین ہے کاربو ہائیڈرٹ ہے لپیٹ ہے اور دوسرا ہمارے پاس اورگینک اور ان آرگینک آئنس وغیرہ ہم نے دیکھ لیے اب اورگینک کے اگر ہم یہاں پر بات کریں تو ان میں کاربو ہائیڈرٹ جیسے کی چپ سورس آف انرجی ہے انرجی کو پروڈیوس کرنے کے لئے ضروری ہے اس طرح ہمارے پاس پروٹینز جیسے ہمارے پاس ہارمونز وغیرہ انزائمز وغیرہ ہیں پروٹینز سٹرکچر بنانے میں کام آتا ہے انرجی بھی اس سے ایکسٹرکٹ کی جا سکتی ہے اس طرح ہمارے پاس لپیٹ مالیکیول سے پورا سیل ممبرین ہے وہ لپیٹ بیلیر سمیل کر بنتا ہے آپ جانتے ہیں ہمارے پاس کلسٹرول وغیرہ ہیں تو یہ لپیٹ ہے اور یہ بھی انرجی کا سورس ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس نوکلیک ایسٹ ہے ڈین اے ہیں ان آرین اے ہیں اس طرح ہمارے پاس انزائمز ہیں تو یہ سارے کے سارے اورینک ہے جبکہ یہ دوسری سائٹ پر ہم دیکھیں یہاں پر تو ان آرگینک میں جیسے ہمارے پاس پہلے بھی کہا بیٹا کی جو بائیو مالیکیول سے وہ بائیو ایلیمنٹ سے ہی مل کر بنے ہیں اب بائیو ایلیمنٹ ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں ہائیڈوجین ہو سکتا ہے کاربن ہو سکتا ہے آکسجن ہو سکتا ہے نائٹوجین ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چاہے تو ان سب میں سے کاربن ایک الگ پروپرٹیس رکھتا ہے بیٹا تو اس کی بھی ایک بہت ہی ایمپورٹنس ہے آئیے ذرا کاربن کے ایمپورٹنس دیکھتے ہیں ابھی بجا آئے گا نا بھلو سو اگر ہم یہاں پر دیکھیں بیٹا ایمپورٹنس آف کاربن کاربن اتنا ایمپورٹن کیوں ہے بھائی تو کاربن ایک بیسک ایلیمنٹ سے بیٹا اور یعنی کمپاؤنڈ کا ٹھیک ہے چاہے تو کیونکہ اس کے اندر ایک یونیک پروپرٹیس پائے جاتی ہے اس وجہ سے کاربن سنٹرل پوزیشن میں پایا جاتا ہے بیٹا سیکلیٹن آف لائف پورے دیفرنٹ سٹرکچرز کے آپ سنٹر میں دیکھیں گے اس کو کیونکہ اس کے یونیک پروپرٹیس کے بیسے یونیک پروپرٹیس کے کیا ہے بھٹا اس میں چار ویلنسیز پائے جاتی ہے کیسے آپ جاندے بھٹا ہمارے پاس کاربن کے ایٹومک نمبر سکس ہے پہلے شل میں ہمارے پاس کیا ہوں گے سیکنڈ شل میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں چار ہمارے پاس یہ ویلنسی فارم کر سکتا ہے اتنی کے مصرے تو آپ کو بھی آیتی ہے بھٹا تو یہ کیا کرتا ہے دوسرے ایڈر فور الیمنٹس کے ساتھ دوسرے بائیو الیمنٹس کے ساتھ یہ کیا کر سکتا ہے کوولینٹ بونڈ فارم کر سکتا ہے کوولینٹ بونڈ آپ جاندے بھٹا ہمارے پاس شیرنگ آف الیکٹرانز سے فارمڈ ہوتے ہیں اب ایک کاربن ایٹم کیا کرے گا کسی دوسرے الیمنٹ کے ساتھ فارمڈ کرے گا تو یہ کیا ہوکا بھٹا بونڈ فارم کرے گا سوری تو یہ کیا کرے گا ڈیفرنٹ سٹرکچر فارم کر سکتا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کاربن ہائیڈوجن کے ایک فارمیشن ہے بونڈنگ فارمیشن ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک ان برانچ چین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح ہمارے پاس رنگٹ فارم میں بھی ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں تو جو سنٹرل ہمارے پاس ایٹم ہے ڈیٹیس کاربن دیکھیں یہاں پر سنٹرل ہیٹم ہمارے پاس کیا ہے کیونکہ یہ ویلینسی تریٹرہ ویلینڈ ہے بھائی اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے بھٹا یہ برانچ چین بھی بنا سکتا ہے دیکھیں پھر ہمارے پاس سنٹرل میں کیا ہے بھٹا ہمارے پاس کاربن ہے تو یہ کیا کرتا ہے بھٹا ہمارے پاس سنٹرل پوزیشن میں پوزیشن کو اکوپائی کرتا ہے کاربن تو اس طرح بہت سارے آرگینک ہمارے پاس مالیکیولز کا یہ کیا ہے بیٹا سیکلیٹن ہے کاربن کاربن باؤنڈ تو اس بات سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا بیٹا کہ کاربن کتنا ایمپورٹنٹ ہے دوسرے سٹرکچرز فارم کرنے میں اب جو ہمارے پاس کاربن ہے بیٹا وہ کمبائن ہو سکتا ہے یا تو ہائیڈوجن کے ساتھ اوکسیجن کے ساتھ نیٹوجن کے ساتھ فاسفورس کے ساتھ یا سالفر کے ساتھ انہی ایلیمنٹ کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے بیٹا کمبینیشن کرتا ہے کمبائن ہو جاتا ہے بونڈ فارمیشن کرتا ہے تو فرض کہتے ہیں ہمارے پاس لپیٹ ہے لپیٹ کیسے مل کر بنتا ہے بھٹا آپ جانتے ہیں فیٹی ایسیڈز اینڈ گلائسرول سے مل کر بنتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا بھٹا کاربن ہائیڈوجن بونڈ ہوتا ہے لپیٹ کے اندر آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اسی کاربن ہائیڈوجن بونڈ کے وجہ اس میں کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ انرجی پائے جاتی ہے لپیٹس میں اس کے بعد کاربو ہائیڈریٹس کی بات کر رہے جیسے ہمارے پاس یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جیسے دو گلکوس مالیکوس بنیں مل کر ہمارے پاس ایک ڈائسکرائٹس بناتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ ان کے اندر کیا ہوتا ہے گلائیکو سیڈک بونڈ فارمیشن ہوتی ہے تو وہاں پر کاربن این آکسجن کی بونڈ فارمیشن ہوتی ہے اس طرح پروٹین میں ہمارے پاس جا ہوتا ہے یہ ایمینو ایسٹ سے مل کر بنا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کاربن این نائٹروجن کی بونڈ فارمیشن ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو ہمارے پاس کاربن ہے یہ سینٹرل رول پلے کر رہا ہے دیو ٹو ایڈس والینسی ٹیٹرہ والینڈ ہونے کی وجہ سے تو امیتے سرین اس کی امپورٹنس آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اب لاسٹ میں ہم چھوٹا سا ایک ٹوپک ہے ہمارے پاس کنڈنسیشن اور ہائیڈرولیسس یہ کیا ہے کنڈنسیشن نام صحیح ظاہر ہے کنڈنس ہونا یعنی دو سمال مالیکیولز مل کر ہمارے پاس ایک لارش مالیکیول فارم کرنا یہ پروسس کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس کنڈنسیشن کہلاتا ہے جبکہ ہائیڈرولیسس کیا ہوتا ہے کسی لارش کمپونڈ کو ہم وائٹر کو ایڈ کر کے اس کو بریکڈاؤن کرنا یہ کیا کہلاتا ہے ہائیڈرولیسس کیلاتا ہے یہاں پر ایک ایک ایزمپل ہے بٹا فرض کرتا ہے ہمارے پاس ایک سٹارچ مالیکیول ہے کیا ہے یہ ایک سٹارچ مالیکیول ہے جو کہ گلکوز سے مل کر بنتا ہے فرض کرتا ہے یہ ایک ہمارے پاس گلکوز ہے دوسرا ہمارے پاس گلکوز ہے اب یہ دونوں کمبائن ہوں گے تو ہمارے پاس وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے بٹا ہمارے پاس آکسیجن ایک مالیکیول سے او ایچ گروپ یعنی کی کاربو آکسیجن ایک گروپ دوسرے سے ہمارے پاس ہائیڈوجن گروپ کیا کرتا ہے یہ ریلیس کرے گا ہائیڈوجن ریلیس کرے گا تو کیا ہوں گا بیٹا ہمارے پاس جب یہ دونوں مالیکیوز آپس میں ملیں گے تو کیا ہوں گا بیٹا ہمارے پاس ایک لارچ مالیکیوز سٹارچ بنا بہت سارے ملکر بنیں گے ظاہر ہے ہمارے پاس یہ تو پولی ہمارے پاس مرس ہوتے ہیں پولی مرس ہوتے ہیں بہت سارے گلکوس ملکر ہمارے پاس سٹارچ بنائیں گے تو مالیکیولز تو بنا لیکن ساتھ میں ہمارے پاس وارٹر بھی ریلیز کر جائے دیکھیں تو اب دو سمال مالیکیولز کی کمبینیشن سے ایک لارش مالیکیول فارمڈ ہوا that is called condensation اب ہم کیا کر رہے ہیں بیٹا یہ جو لارش ہمارے پاس سٹارچ ہے جو بہت سارے گلکوز سے مل کر بنا ہے اب میں چاہتا ہوں بھائی یہ گلکوز کو الگ کر جائے تو کیا کریں گے بھائی ہم یہاں سے وارٹر اپلائی کریں گے اور یہ کیا کریں گے بھائی ان گلکوز کو بریک ڈاؤن کریں گے پھر سے ہمارے پاس الگ الگ ہو جائیں گے تو اس پروسس کو جس میں ہم نے وارٹر کو ایڈ کر کے یہ جو لارش مالیکیولز کو بریک ڈاؤن کر دیا that is called hydrolysis تو ان وارٹر کے علاوہ ہم ہم انزائمز بھی یہاں پر کیا کرتے ہیں بھائی ایڈ کرتے ہیں انزائمز ٹھیک ہے جب ڈیفرنٹ انزائمز ہو سکتے ہیں جس ہمارے پاس کاربو ہائیڈریسس ہو سکتے ہیں پروٹیسس ہو سکتے ہیں لپیسس ہو سکتے ہیں انزائمز کی مدد سے ہم کیا کریں گے بھائی یہ لارش مالیکیول کو بریک ڈاؤن کر کے سمالر یونیٹس میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ڈیٹ پروسس جس میں ہمارے پاس وارٹر انوال فورڈ ہائیڈرولیس سو دس واس آل آباؤٹ ٹوڈیس ٹوپک انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں ٹوڈیس ٹوڈیس ٹوڈیس